دوستی میں دماغ مت لگاؤ یہ دوست بار بار نہیں ملتے کہ جناب دوستی میں دماغ مت لگاؤ یہ دوست بار بار نہیں ملتے کیونکہ بازار میں ملتا ہے سامان ضرورت کا ضرورت پر کھڑے ہونے والے یار نہیں ملتے ہلو فرنس ویڈیو لکنو کی ہے دے فائف کی تو اس دن میں جاتی ہو اپنے فرنس لوگ سے ملنے اس کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ جاتے ہیں بھل بھلے یا گھومنے جس کی ویڈیو میں نے بھی ڈالی ہوئی ہے اور جائے کے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں ہنمان دھام پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں ہنمان دھام مندر گھومنے کے لیے جو کی بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے سے یہ تھوڑے سے چھوٹے میں ہی ہیں پھر پیچھے بہت زیادہ جگہ ہے اور یہ دیکھئے گھڑیس جی کی مرتی کتی خوبصورت ہے اور یہاں پہ ہنمان جی کی بہت ہی بڑی سی مرتی ہے تو میں اسٹارٹنگ سے دکھاتی ہوں کہ کچھ سیڑھیا چڑھ کے ایسے اوپر جانا ہے اور یہ دیکھئے بڑے بڑے گھنٹی کے روپ میں آگے بنا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ درسن کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے اور آج نا سال کا پہلا منگلوار ہے دو جنوری تو کافی زیادہ بڑے ہیں اور ہنمان جی کا چونکہ مندر ہے تو منگلوار کو بھی ہونی ہونی ہے دیکھئے کہ کتی خوبصورت مرتی ہے ہنمان جی کی تو لیکن ہم لوگوں نے بہت اچھے سے درسن کر لیا یہ دیکھئے اور ہنمان سے تو بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے ایک دن پہلے تو وہاں کے بھی ویڈیو ہے وہ مندر بھی ادھر ہی ہے ابھی آگے میں دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے میرا نمبر آ گیا ہے یہاں پرشاد میں دے رہی ہوں پوجاری جی ہیں تو کافی اچھا لگا یہاں آ کر اور آج کا دینی ہمارے لئے بہت ہی سپیسل تھا تو یہ دیکھئے پیچھے ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں ایسے توڑا سا درسن کرنے کے بعد تو پیچھے کا بھیو دیکھئے کتا خوبصورت ہے یہ دیکھئے پیچھے ایک دم ندی ہے گمتی ندی اور ایک دم کنارے پہ تٹ پہ ہے گمتی ندی کے تو بہت ہی سندر ویو ہے یہاں کا اس کے بعد میں پھر سے دیکھاتی ہوں آگے سے دیکھئے ہم لوگ پھر آگے آ جاتے ہیں کہ آگے تھوڑا سا فوٹو وغیر کیچا لیا جا تو آگے سے میں نے پھر سے ویڈیو بنا لیا اور یہ سنکر جی کی جو مورتی ہے چاروں طرف سے ان کے مطلب فیس ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ ایسے نا سیڑھیوں سے پیچھے سائیڈ میں آنگے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے ہمیں ادھر آنا ہے پیچھے سائیڈ میں اور گرمیوں کے دن میں تو یہاں آنے میں کافی مطلب سکون ملے گا دیکھئے کتا سندر ویو ہے یہاں کا پارک جیسا بنا ہوا ہے اور یہ گمبد بنے ہوئے بڑے بڑے سے بیٹھنے کے لیے ہمیں تو بہت اچھا لگا اور ہم لوگ کو آج ہی جانا ہے تو آج کا دن ہی میرے لیے بہت اچھا تھا آج میں اپنے فرنس لوگ سے ملی اور ان لوگ کے ساتھ یہاں کافی انجوائی کی آپ پیچھے دیکھئے وہ ڈالی گنج کا میلہ ہے جسے بڑکی میلہ بولتے ہیں اور یہ جو پول ہے جسٹ اس کے اس سائیڈ جائیں گے روڈ ہے اور وہیں پہ ہنوان سیتو مرتی ہے جو کی انہی کا یہ نیا مندر بنا ہوا ہے ہنوان دھام ہنوان دھام کے نام سے اور وہ ہنوان سیتو ہے پرانا والا توہاں پارک بغیرہ نہیں ہے لیکن بہت سندر سندر مرتی ہے ہما پہ بابا نیم کرولی کی بھی مرتی ہے تو ہم لوگ گئے ہوئے تھے اس کی بھی ویڈیو ہے اس کے بعد پھر میرے فرنس نے بتایا کہ بہت ہی سندر مرتی بنا ہو نیا مندر بنا ہوا ہے ہنوان جی کا تو جب میں اسے ملنے آئی تو پھر سب لوگ مل کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور واقعی یہاں کافی سندر ویو تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ گھومے فیرے اور آج ہی کی میری ٹرین تھی اس لیے جلدی جلدی ہم لوگ یہاں سے درسن کر کے نکلے گھر بھی جانا تھا آج ہی ہماری ٹرین بھی یہ واپسی کی تو ڈے فائف اس طرح سے کافی امیجنگ رہا میرا لکھنو کا تو یہ دیکھیں چلتے چلتے دھوپ ہو گئی تھی نا تو گرمی بھی ہونے لگی تھی ہم لوگ پیدل سے چل رہے تھے دیر سے گھوم رہے تھے تو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ بڑا سا جھولا ہے لوگ کو تو بس جھولا ہی چاہیے ہوتا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ بہت رویا کہ مجھے ایسے پارک ملے چلو جہاں کئی طریقے ایک جھولے ہو یہاں تو ایک ہی جھولا تھا تو وہ کسی طرح سے اب میں دوسری جگہ جائے نہیں سکتی تھی کیونکہ ہماری ٹرین بھی تھی تو فرینٹس یہ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو آگے جانے کے بعد ادھر رائٹ سائیڈ میں رادھا کشنی جی کی مورتی ہے تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں یہ وہ جو پھول دیکھ رہا تھا ڈالی گنج کا پھول ہے اور وہ سامنے جس ندی کے اس پار یہ مندیر ہے ندی کے اس دوسرے سائیڈ میں جو ہے میلا لگا ہوا ہے جسے بڑکی میلا یا ڈالی گنج کا میلا بولتے ہیں تو یہ دیکھیں میری فرینڈ اور یہ گمبت بہت سندھا لگ رہے تھے یہ لوگ دیکھیں یہ سب چار لوگ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سامنے اس کے بعد یہاں پہ یہ اس طرح سے بنا ہوا تھا بیٹھنے کے لئے جس چیز کے لئے سے گول گول ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پوٹو اگرہ کچھواتے ہیں تو جشت میرے بگل میں جو بیٹھی اس کا نام چندن ہے پیچھے جو لمبی والی یہ وہ پریانکہ ہے اور بلیک جیکٹ والی کسوم ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ رادھا کشن کے درشن کرتے ہیں اور کافی اچھا لگا اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں تو یہ دیکھئے یہیں پہ وہ مندیر ہیں مندیر کا میں ویڈیو نہیں لے پائی اس کے بعد فرنس ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ آج میری واپسی بھی ہے سہارات میں ٹرین ہے تو آئی وپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اس لئے ویڈیو کو لائک کریے گا سیئر کریے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ان فرنس میں آپ لوگ کو ٹرین کا کھانا دکھاتی ہوں یہ ون تھٹی کی تھالی تھی اور بلکل ہی بکواس دیکھ سکتے ہیں دالے جمی ہوئی ہے چاول بطم موٹے موٹے تھے اور پنیر کے چار ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے آلو گووی کی سبجی اور یہ مولی یہ ون تھٹی کی تھالی تھی جو کی مجبوری میں ہمیں لینا پڑا موسیقی موسیقی